ناظرین دار العلوم وقف دیوبند نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے اعلانی میں کہا گیا ہے کہ حالات کے تحت کرونا بیماری اور وبا کے تحت دار العلوم وقف دیوبند نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری کیا تھا جو پورا ہو چکا ہے یہ قدیم طلبہ چند باتوں کا خیال لکھ گئے ہیں سال روان یعنی 1441 بیلیس ہجری کے سالنہ امتحانات چھن شوال المکرم یعنی عید الفطر سے پانچ دن بعد شروع ہو جائیں گے اس لئے یہ پرانے تمام طلبہ پانچ شوال المکرم تک ادارے میں حاضر ہونے کا نظام بنا لیں اور سرپرست کا انہی والدین کا تحریری اجازت نمہ ساتھ لے کر آئیں اعلانی میں کہا گیا ہے کہ عربی دوم سے لے کر عربی کی دوسری جماعت سے لے کر دورہ حدیث تک کی جماعتوں میں کوئی نیا داخلہ نہیں ہوگا البتہ درجہ اعدادیہ عربی اول حفظ و تجوید میں محدود داخلے ہوں گے یعنی چند داخلے تھوڑے داخلے ہوں گے یہ طلبہ امتحان میں شریک ہونے کے لئے دس شابان تک میل کرنے ہم میل الگ سا آپ کو دے رہی ہیں اس طرح اعلانی میں کہا گیا ہے کہ امیدوار جو طلبہ ہیں جو نئے طلبہ سال اول کے اعداد ہے کہ حفظ کے تجوید یہ جو طلبہ ہیں ان کو مرحلہ وار بلا جائے گا دس بیس کو اب بلا لیا دس بیس کو ایک دن بعد بلا لیا دس بیس کو دو چار دن بعد بلا لیا اس طرح ان کو مرحلہ وار بلا جائے گا اس کے علاوہ تکمیلات اور خصوصات کے جو طلبہ ہیں جو ان کی داخل کی جو کارروائی ہے وہ شبوال میں پوری ہوگی اور شبوال کے آغاد میں شبوال کے شروع میں ہی ان کو مطلع کر دیا جائے گا کوئی بات اعلانی میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہیں وہ اس میں کمیٹ میں لکھ دیں ہمارے کوش ہوگی کہ ہم داللوم بخدیومت کے محتیم یا نائم محتیم سے رجوع کر کر اس کو ہاتھ کے ہاتھ لکھ دیں اس سرسلے میں سوشل نیوز کے اس نامنگار نے داللوم بخدیومت کے نائم محتیم حضرت مولا شکیب قاسمی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور نے فرما کہ یہ اصل میں امتحان اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آن لائن تعلیم میں تعلیم علم شریف ہوا یہ نہیں ہوا ہے اس نے گھر پر رہ کر محنت کی یا نہیں کی ہے اگر امتحان نہیں ہوں گے تو یہ کیسے پتج لے گا کہ محنت کی یا نہیں کی ہے اس لئے ایسے تمام قدیم طلبہ کے لئے چھین شبال مقدم سے امتحانات شروع ہو جائیں گے جو بات آپ کی سمجھ میں آئیں آپ کمنٹ پر لکھنے کوئی میل کوئی بات سمجھ میں آئیں تو انشاءاللہ داللوم دیومند کے محتیم صاحب سے رجوع کر کر اس کو وہاں لکھ دیا جائے گا